میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین آکاریم تو جی ہاں بلکل سیڈنٹس آپ تمام تار سیڈنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کافی سیڈنٹس یہی چاہتے تھے اور کافی سیڈنٹس کے یہی کمنٹ بھی مجھے آئے تو عکومت کی طرف سے ابھی کانفرینس میں جو بات چیت ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور یہ ویڈیو آپ تمام تار سیڈنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے تقریباً چار لاکھ پلاس بچے جو ہیں ان تمام تار سیڈنٹس کو میں مبارک بہت کہنا چاہوں گا اور ویڈیو کا ٹوبک میں آپ کو بتا دوں کہ امتیانات کے بارے میں اور کچھ دیگر اپ ڈیٹس ہیں کانفرنس کے اندر جو پندرہ منٹ کی کانفرنس ہوئی تھی وہی کانفرنس کی بات جو بھی باتتی ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ ویڈیو ہو سکتا ہے میں بھی تین سے چار منٹ کی بانجے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو آپ نے آخر تاک دیکھنا ہے ویڈاوٹ سکیپ کیے پھر ویڈیو کو مزید آگے پڑھانے سے پہلے ویڈیو کو ایک چوٹا سا لائک ضرور کر دیں اور چینل برین اکیڈمی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل برین اکیڈمی کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کھڑی بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن بھی کر دیں تاکہ نیکسٹ میں کوئی ویڈیو کو لیکچر کو انفرمیشن کو گیس پیپر وغیر اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کا آل نوٹیفکیشن آپ تمام تار سٹوئنٹس تک ایزیلی پہنچ سکے اچھا سٹوئنٹس نمبر وان پر میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کشبکان محمود نے کلیرلی بتایا کہ کیمرج نے ایک پلاننگ کی تھی امتیانات کی کہ اس طرح سے بچوں کے امتیانات لیے جائیں مطلب کہ ان کے ایک پارٹ بنا دیئے تھے کہ فرس ٹائم اور سیکنڈ ٹائم بچوں کو کم بچے ہوں گے تعداد میں تو ہم ایزیلی ان کے ایزیم مطلب کہ وہ لے سکتے ہیں پرچے تو بچوں کے ریزیلٹ بھی انونس کیا جا سکتے ہیں لیکن شفقت محمود اس وائنڈ کے اوپر ایگری نہیں تھے انہوں نے ایک پلاننگ کی اور ان کی پلاننگ بہت ہی اچھی مطلب کہ رہی انہوں کی پلاننگ یہ تھی کہ بچوں کو پرموٹ کار دینا ان کی پرموشن ہی مطلب کہ یہ ہی ایک اچھا فیصلہ ہے لیکن کیمبریج والوں نے امتیانات وغیرہ لیے لینے کے بعد انہوں نے جب انہوں کو گریڈ بنائے تو وہ گریڈ بھی اسی طریقے سے اس میتھرڈ سے نہیں بنے تو لہٰذا اسے پیرینٹس اور سوینٹس بھی تھوڑے ڈیس آٹ ہوئے تو کیمبریج کو بھی پھر وہی شفقت محمود والا جو ایک پلاننگ بنائی گی تھی وہی انہوں نے ایکسیپٹ کی ابھی کافی زیادہ سوینٹس ابھی علامہ کل اپن یونیورسٹی جو ہے آٹم 2019 میں انہیں ابھی کوئی بھی ٹینٹشن نہیں ہو رہی ان کا تو ریزلٹ بھی یونیورسٹی نے انہوں نے چیک بھی کر لیا آٹم 2019 کے جو سوینٹس ہیں لیکن ابھی بچے پریشان ہیں بورڈز کے بچے کے ابھی افیشلی ہم پرموٹ ہوں گے نہیں ہوں گے پتہ نہیں کب ریزلٹ آئے گا کبھی کہتے ہیں ہوں گے کبھی کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو آپ بھی گھبرائی نہیں پریشانی ہونا ابھی کانفرنس میں بتا دیا گیا کہ آپ پرموٹ ہیں پرموٹ ہیں کنفرم پرموٹ ہیں آپ اپنی نقش کلاس کی تیاری کر لیں میٹرک اور انٹر میڈیٹ والے طلبہ اور علامہ کے لہوپن یونیورسٹی تو بیہ تک یہ بچے پرموٹ ہو چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ طلبات بھی پوچھ رہے ہیں کہ سار ہمیں کب تک ہمارا نوٹیفیکیشن آئے گا پرموشن کا ہمیں کب پرموٹ کیا جائے گا تو آپ کو بتا دوں کہ علامہ پنجاب یونیورسٹی ابھی ان کے آن لائن اگزیم کا ایک پلاننگ آئی تھی اور کچھ بچوں کے امتیانت ہو بھی رہے ہیں اگر ابھی تک آپ کو یہ نیوز نہیں ملی تو آپ یہ جان لیں اور مجھے کول کریں میں کول پر آپ کو یہ تمام تر پوائنٹس بتا دوں گا باقی علامہ کے لہوپن یونیورسٹی کے طلبہ طلبات ابھی سپرنگ 2020 کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں پرموٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو ابھی ان بچوں کے لئے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی ان کے زیادہ تر چانسز یہی بنتے ہیں کہ ان بچوں کی امتیانت ہوں گے اگر بیٹا آپ کی امتیانت ہوتے ہیں تو ویلن گوڈ اگر نہیں ہوتے تو اگر آپ پرموٹ بھی ہوتے ہیں تو میری تو آپ تمام تر سوئنٹس کے لئے دعا ہے کہ آپ کے ایکزیم میں بہت بہت اچھے مارکس ہیں اگر پرموٹ ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ کے بہت اچھے مارکس ہیں اور اگر آپ نہیں ہوتے ہیں پرچی آپ کی مجانت ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ کے اچھے مارکس ہیں لیکن آپ تمام طرح سوئنٹس اپنی سٹرگل جاری رکھیں اور اپنی کوشش کریں منت کریں دل لگا کر میری یہ آپ تمام طرح سوئنٹس سے ریکویسٹ ہے یار ایک چھوٹی سے ریکویسٹ آپ میری مانیں اور سٹڈی کے ساتھ ٹاچ رہیں ٹائم ویسٹ نہ کریں ابھی پرموشن کے کوئی چانس نہیں ہے باقی بورڈز کے جو بچے ہیں آپ 2020 میں آپ پرموٹ ہیں آپ کو پریشاند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ابھی جو پوائنٹس تھے جو آپ کے کمینٹس تھے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو تفصیلن بتایا جو بھی آپ نے مجھے کمینٹ کیے اگر کوئی مزید اور انفرمیشن چاہیے ہو تو کمینٹ سیکشن میں کمینٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کی ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا اچھے اچھے کمینٹ بھی کیا کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور یہ انفرمیشن آگے اپنی بانوں بھائیوں تک شیئر بھی کر دیجئے گا اب مجھے دیجئے جاستہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس واشنگ اللہ حافظ بیسٹ